جنگ بندی کے لیے قطر کے کاوشیں رنگ لے آئیں حماس اور اسرائیل آرزی جنگ بندی پر متفق قطری وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی قطری وزارت خارجہ کے مطابق آرزی جنگ بندی کے وقت کا اعلان اگلے چوبیس گھنٹے میں کیا جائے گا چار روزہ جنگ بندی میں فریقین کے درمیان یرغمالیوں کا تبادلہ ہوگا حماس کی قید سے تین امریکی شہریوں سمیت پچاس قواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا اسرائیلی قید سے ایک سو پچاس فلسطینی بھی رہا کیے جائیں گے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اپنی ہر دھرمی پر قائم کہتے ہیں جنگ بندی کا واحدہ مشکل لیکن درست ہے چار روز کے بعد غزہ پر حملے جاری رہیں گے مختلف ممالک کے ایوانوں میں غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیل مخالف قرارداتیں پیش کارٹلینڈ پارلیمنٹ نے بھی جنگ بندی کی قراردات منظور کر لی قراردات کے حق میں نوے ووٹ پڑے اٹھائیس عراقینے پارلیمنٹ نے جنگ بندی کی مخالفت کی اسرائیل سے سفارتی تعلقات منکتا کر دیے جائیں جنوبی افریقن پارلیمنٹ میں قراردات بھاری اکثریت سے منظور قراردات کے حق میں دو سو اٹھالیس مخالفت میں اکیانمے ووٹ ڈالے گئے غزہ پر اسرائیلی جارہیت کا چھالیس پہ روز نسیرت کے ایم پر حملے میں بیس فلسطینی شہید خان یونس میں رہائشی ایمارت پر بمباری سے دس افراد شہید بائی زخمی ہو گئے جوالیہ کیم کا مکمل محاصرہ چار منزلہ ایمارت پر میزائل حملے میں درجنوں افراد شہید العودہ ہسپتال پر بمباری سے تین ڈاکٹر شہید ہو گئے شمالی حضہ میں انڈونیشن اور کمال اتوان ہسپتال کے قریبی علاقوں پر حملے مغربی کنارے میں سہہونی فوج نے فلسطینی نوجوان کو گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا چالیس افراد گرفتار شہدہ کی مجموعی تعدا چودہ ہزار سے تجاوز پانچ ہزار آٹھ سو چالیس بچے شامل اسرائیل کا لبنان کی سرحد پر ڈرون حملہ القسام بریگیڈز لبنان کے ڈیپٹی کمانڈر خلیل خراس چار ساتھیوں سمیت شہید لبنان اسرائیل سرحد پر آٹھ افراد شہید دو صحافی بھی شامل حالیہ جنگ میں لبنان سرحد پر ہونے والی ایک دن میں سب سے زیادہ شہادتیں لبنانی وزیراعظم کہتے ہیں صحافیوں پر حملے ثابت کرتے ہیں اسرائیلی جرائم کی کوئی حد نہیں وہ میڈیا کی آواز بند کرنا چاہتا ہے سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی درخواست زمانت پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا عدالت نے شکایت کنندہ جزارت داخلہ کو بھی نوٹس جاری کر دیا چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی سائفر کیس میں فرد جرم آئیت کرنے کے خلاف اپیل کی سمات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی میہوالی میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف پر ایک اور ایف آئی آر درج جسٹس موظاہر نکوی کے اعتراضات منظور ہوں گے یا مسترد فیصلہ آچیز جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اجلاس میں ہوگا ذرائع کے مطابق شکایت کنندگان کے دلائل مکمل خواجہ حارس کی حتم فیصلے تک کی کاربائی مکمل ان کیمرہ رکھنے کی استعداد کاؤنسل نے تمام فریقین کو اجلاس کی کاربائی پبلک کرنے سے روک دیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر مضبط رجھان ہنڈرنڈ انڈیکس کی پانسو تیرہ پوائنٹس اضافے سے ستاون ہزار آٹھ سو پچاسی کی سطح پر ٹریڈنگ امریکی کرنسی کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری انٹر بینک میں ڈالر چون پیسے سستہ ڈالر دو سو پچاسی روپے پچیس پیسے کا ہو گیا بزشتہ روز ڈالر دو سو پچاسی روپے انہاسی پیسے پر بند ہوا تھا ملکی معیشت بہتری کی جانب غامزن عوام نے نگران حکومت کی کارکردگی اور پاک فوج کے ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے اقدامات کو سراحہ ہے شہریوں کا کہنا ہے ہماری امیدیں آرمی چیف جینرل آسی مونیر سے ہیں جو نیک نیتی کے ساتھ ملک کو ترقی کی رہ پر غامزن رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستانی حج اور عمرہ ظاہرین کے لئے انتظامات کے معاہدے کی منظوری ریاض میں سعودی فرما روان شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس روا برس پاکستانی آزمین حج کا کوٹا ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس رکھ دیا گیا پچاس فیصہ سرکاری باقی نیجی سکیم کے تحت فریضہ حج ادا کریں گے موقع ملا تو پاکستان کی قسمت بدل دیں گے عوام نے تحریک انصاف اور مہنگائی لیگ کا اصل روپ دیکھ لیا یہ دونوں اقتدار میں آ کر اپنا ذاتی حساب لیں گے چیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو کا پردیر میں جلس آیام سے خطاب کہا بزرگ سیاستدان ذاتی دشمنی پر اتر آئے خود کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں ان کے ارادوں کا کچھ حلم نہیں کیا چاہتے ہیں لہور سمیت پنجاب بھر میں کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن لہور میں نو دنوں میں تین ہزار تین سو پنٹالیس بغیر لائسنس ڈرائیورنگ پر ایک ہزار چھ سو ستر مقدمات درج گاڑیاں تھانوں میں بند پوش علاقوں میں ایک سو نوے مقامات پر خصوصی ناکے قائم پاک پوچ کے کیپی پولیس کی استادکار بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات نئے زم شدہ ازلا سمیت صوبے بھر میں اب تک تئیس ہزار سات سو بانمے پولیس اہلکاروں کو تربیت دی جا چکی ہے شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں تین ہفتوں پر مشتمل چالیس پولیس اہلکاروں کی خصوصی تربیت جاری ہے پاکستان نے افغان سرحد پر ایک دستاویزی نظام رائج کر دیا بین الاقوامی سرحد پر عام درفت کے لیے پاسپورٹ پر کامیابی سے عمل درامت شروع نظام سے بورڈر پر عام درفت قانونی طریقے سے ممکن ہوگی نقل و حرکت میں شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے گا پاومی کرکٹ ایم کے اپنر امام الحقی شادی کی تیاریاں امام الحقی ہونے والی اہلیہ انمول محمود کا روسی لباس میں دل کش فوٹو شوٹ نکاح پچیس نویمبر کو ہوگا اور برے سگیر پاکو ہند کے روحانی پیشوا حضرت شاہ رکن الدین عالم کے سات سو دسمیں ارس کی تقریبات کا تیسرا اور آخری روز ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے آج حضرت شاہ رکن عالم قومی کانفرنس کی اختتامی نشست اور اجتماعی دعا ہوگی اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لکبامی حالات سے یقین کے ساتھ